بجلی غائب زندگی مفلوج ملک بھر میں بڑا پاور بریک ڈاؤن سولہ گھنٹے بعد بھی بجلی مکمل بحال نہ ہو سکی کئی شہروں میں مرحل آوار بحالی کا مل جاری آئیڈل پاور اسٹیشن سے بجلی کی پیداوار کا آغاز ہو گیا اسلام آباد کراچی لاہور پشاور اور کوئٹا سمیت بڑے شہروں پر اندھیروں کا راج رہا پاور ٹرانسمیشن میں خرابی گڑو میں پیدا ہوئی اور پھیلتی چلی گئی وزیر آزم کا نوٹس تحقیقات کا حکم وزیر برائے توانائی نے ذمہ داروں کے تعیون کے لئے کمیٹی بنا دی پاور بریک ڈاؤن نظام زندگی درم برم کراچی والوں کے لئے بری خبر مکمل بجلی بحالی میں مزید چوبیس گھنٹے لگ سکتے ہیں بجلی بریک ڈاؤن سے اسپتال بھی متاثر لاہور میں آپریشن ملتوی اورنج لائنگ کا پیہ رک گیا ائرپورٹس پر فلائٹس آپریشن متاثر موبائل سکنلز غائب پیٹرول پمپس بند بجلی بند ہونے سے کراچی کو پانی فراہم کرنے والی پائپ لائن پھڑ گئی دھابی جی پامپنگ اسٹیشن سے پانی کی فراہمی موت تل بجلی کے طویل بریٹ ڈاؤن سے ٹیکسٹائل سیکٹر کو ایک دن میں سات کروڑ ڈالرز کا نقصان ایف بی آر کی اربو روپے کی ٹیکس ٹرانزیکشنز متاثر موبائل فون کامپنیز اور آن لائن بزنس کو بھی بھاری نقصان کا سامنا کئی شہروں میں فیکٹریاں بند ہو جانے سے دہاری دار شدید پریشان اگر بجلی نہیں ہوگی ہم کامائیں گے کہاں سے تو کھائیں گے بجلی ہے نہ گیس ہے نہ پانی ہے اسی طرح بیٹھے رہے ہیں تو بس اگر ہم بیٹھے رہیں گے تو شام کو گھر کیا لے کے جائیں گے خدا رہا ہمارے لئے بجلی بحال کریں تاکہ ہم اپنے بچوں کے لئے رزق کما سکے یہاں صبح سے لائن نہیں ہے بہت ہی تنگی ہو رہی ہے پاور لومن رسپی تباہ ہو جائے کام چلے گا تو ہمیں کچھ ملے گا کام نہیں چلے گا ہمیں کیا دے گی وہ مل وقت تھا صبح ساتھ بچ کر چونتیس منٹ گدو پاور اسٹیشن بند ہوا بوجھ اگلے اسٹیشن پر ڈالنے کی کوشش کی گئی آٹھ سو اسی میگا وارٹ لوڈ اٹھانے کی صلاحیت کا حامل جام شورو پار پلانٹ اچانک سترہ سو میگا وارٹ کا لوڈ برداشت نہ کر پایا ٹرپ کر گیا اور پھر بتی گل کا کھیل شروع ہو گیا متعدد پاور اسٹیشن بند ہوئے اور بریک ڈاؤن نے پانچ منٹ کے اندر اندر ملک کے نوے فیصد حصے کو اندھیرے میں ڈبو دیا اس بندے نے پاکستان تباہ و برباد کر دینا کوئی قصر نہیں چھوڑی تو یہ تو اپنا قہر تھا پاکستان کے لیے عمران خان نواز شریف نے عمران خان کو پاکستان کے لیے قہر قرار دے دیا بولے عمران خان نے ملک کو تباہ و برباد کرنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی ایسے لوگوں سے نجات حاصل کرنا ہر پاکستانی کی ذمہ داری ہے رانہ سناولہ نے عمران خان کو سیاست کا ناسور کہہ دیا یہ پاکستان کی سیاست میں ایسا ناسور داخل ہو گیا ہے کہ جب تک روٹ کی طاقت سے اس کو فائرس نہیں کیا جائے گا یہ وہاں پہ کوئی سکون کوئی سیاستی اجتے اگام کیا رہا ہے پی ٹی آئی کی ایوان میں واپسی کے لیے دوڑیں اسپیکر نہ ملے تو اسطیفوں کی واپسی کے لیے ای میل بھیج دی الیکشن کمیشن کو بھی مراصلہ اسطیفوں کی واپسی سے آگاہ کیا اسپیکر کی درخواست پر مشاورت قومی اسمبلی حکام نے اجتماعی درخواست قبول نہ کرنے کا مشورہ دی دیا مزید اسطیفے منظور کرنے پر بھی غور خواجہ عاصف کہتے ہیں پہلے گالم گلوچ کر کے اسطیفے دیئے اب اسمبلی میں واپسی کے لیے مرے جا رہے ہیں عمران خان صاحب کی جو اسمبلی کے مطلب گفتگو تھی کہ یہ ایک سازش کی پیداوار ہے یہ فلانچیز کی پیداوار ہے اب وہ اسمبلی میں واپس آنے کے لیے مرے جا رہے ہیں نگران وزیر علیہ پنجاب موسن نقوی کا پہلا دن نگران کابینہ پر مشاورت آتے ہی چہدری پرویز الہی کے قریبیوں اور پرنسپل سیکٹری محمد خان بھٹی کی چھٹی کر ڈالی خدمات واپس پنجاب اسمبلی کے سپرد چیف سیکٹری پنجاب بھی تبدیل زاہید اختر زمان نئے چیف سیکٹری تائنات یہ جو الیکشن کمیشن ہے یہ موسن نقوی کو لے کے آیا ہے ہم لہور میں تجاج کریں گے پنڈی میں تجاج ہوگا بدھ کو فیصلہ باد میں تجاج کریں گے ہم ملتان میں تجاج کریں گے ہم بالکل اس آدمی کو تسلیم نہیں کرتے ہم عدالت میں بھی جا رہے ہیں میں نے اتنی بددیانت دار الیکشن کمیشن اپنی زندگی میں نہیں دیکھا ممران خان کا موسن نقوی کو پنجاب کا نگران وزیر علیہ بنانے کے خلاف اتجاج اور عدالت جانے کا اعلان پریس کانفرنس میں کہا ایسا بددیانت الیکشن کمیشن زندگی میں نہیں دیکھا ان کا ہر فیصلہ ہمارے خلافی آتا ہے سیاست سے کوئی تعلق نہیں کوئی سیاسی جماعت بنا رہا ہوں نہ ہی کوئی پارٹی جوائن کر رہا ہوں عبدالعلم خان نے واضح کر دیا نگران وزیر علیہ پنجاب موسن نقوی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کہا تقروری آئین کے مطابق ہوئی ملک کو آگے لے جانے کے لیے انا سے باہر نکلنا پڑے گا سیاسی استحقام کے لیے معاشی بہالی ضروری ہے میں نہیں سمجھتا سیاسی استحقام صرف الیکشن سے آتا ہے گجرات کی ڈسٹرک جیل میں قیدیوں کی ہنگا مارائی بیرکو کو آگ لگا دی اہل کاروں سے اسلحہ چھین کر جیل کے ایک حصے پر خفضہ کر لیا پولیس کی مسلسل آسو گیس کی شیلنگ قیدیوں کا پتھراؤ جھڑپوں میں ڈی ایس پی سٹی سمیت بارہ پولیس اہل کار زخمی صورتحال پر خابو پانی کے لیے دیگر ازلہ سے بھی نفری پہنچنے لگی نگران وزیر علیہ پنجاب کا نوٹس کمیشنر آر پیو کو گجرات جیل بھیجنے اور ذمہ دار قیدیوں کا تعیون کرنے کی ہدایت پانچ سال بعد نقیب اللہ محسود قتل کیس کا فیصلہ آ گیا کراچی کے انصداد دہشتگردی عدالت نے سابق ایس ایس پی راو انوار سمیت تمام ملزمان بری کر دیئے عدالت نے قرار دیا پروسیکیوشن الزامات ثابت کرنے میں ناکام رہی نقیب اللہ اور اس کے ساتھیوں پر درج کیا گیا مقدمہ جھوٹا تھا راو انوار اور ساتھیوں پر بھی قتل کا الزام ثابت نہیں ہوا ساکیب نظار نے میرے پر جھوٹا کیس بنایا ان پر خالوں کے ساتھ بلکار پروسیکردی عدالت سابق چیف جسٹس نے جھوٹا مقدمہ بنایا تھا آج انصاف ہوا راو انوار کا فیصلے پر رد عمل مدعی مقدمہ نے فیصلہ چیلنج کرنے کا اعلان کر دیا مقتول کے بھائی عالم شیر نے فیصلے کو یک طرفہ قرار دے دیا دھمکیاں دی گئیں پیسے آفر کیے گئے مگر نقیب پر خون کا سودہ نہیں کیا یہ ہمارے حق میں نہیں ہے یہ راو انوار کے حق میں ہے جی ایٹی نے بھی راو انوار کو مشرم گنگار قرار دیا تھا پیسیوں کی لالج بھی ملی ہے کہ تم لوگوں کو مہمہ کی قیمت دیں گے اور دھمکیاں یہ ملی ہے کہ اس کیسے روک جا اگر نہیں روکے تو آپ لوگوں کا بھی ہشر ہوگا جو اور لوگ اسٹیٹ بینک کا شرع سود میں ایک فیصد اضافے کا اعلان مارک اپ سترہ فیصد ہو گیا گوونر اسٹیٹ بینک کہتے ہیں مہنگائی کا دباؤ برقرار ہے جی ڈی پی گروہ دو فیصد سے کم رہنے کی پیش گوئی گوونر اسٹیٹ بینک کے مطابق ڈالر کا بڑھنا آرزی ہے نو ماہ میں بینکوں نے سو رب روپے کمائے غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث بینکوں کے خلاف ایکشن لے رہے ہیں ملک کے بالائی اور شمالی علاقوں میں غزب کی سردی لواری ٹاپ پر ایک فٹ اور دیر میں چار انچ تک برفباری ریکارڈ نہ تھی اگلی ایوبی اور تھنیانی میں برفباری رک گئی پارا منفی پانچ تک گر گیا بعد یہ نیلم اور لیپا میں برفباری بند ہو گئی مختلف علاقوں میں رابطہ سڑکوں کی بحالی جاری آل راؤنڈر شاداپ خان نے زندگی کی نئی رنگز کا آغاز کر دیا سخلین مشتاق کی بیٹی سے نکاح ہو گیا ٹویٹ میں لکھا ذاتی زندگی کو کرکٹ سے الگ رکھنا چاہتا ہوں فین سے درخواست ہے ہماری خواہش کا اترام کیا جائے حارون رشید قومی کرکٹ ٹیم کے چیف سیلیکٹر مقرر نجم سیٹھی نے اعلان کر دیا کہتے ہیں مکی آرثر کی کوچنگ کا باب ابھی بن نہیں ہوا شان مسود کو نائب کپتان بنانا ان کا اختیار ٹیم میں شامل کرنا منجمنٹ کی مرضی ہے نجم سیٹھی نے بتایا بھارتی ٹیم پاکستان نہیں آنا چاہتی یہ مسئلہ کافی عرصے سے چل رہا ہے موسیقی